بسم اللہ الرحمن الرحیم اہمیت کا حامل ہے اس لیے ہے کہ آج کے دن وہ عظیم انسان پیدا ہوئے جنہوں نے تاریخ کا دھارہ بدل کر رکھ دیا جن کے خیال نے دنیا کی سوچ کا مہور تبدیل کر دیا ایک سو چوالیس برس پہلے آج ہی کے دن وہ انسان پیدا ہوئے جنہوں نے مسلمانان برس سغیر کے لیے ایک ازاد ملک کا خواب دیکھا انسانی روح بیدار کرنے والے مفقر اپاکستان شاعر مشرق حکیم الامت ڈاکٹر محمد علامہ اقبال کا آج یوم پیدائش ملک بھر میں عقیدت و احترام کے ساتھ منایا پا رہا ہے علامہ محمد اقبال نو نومبر اٹھارہ سو ستتر کوس چالکوٹ میں پیدا ہوئے تو اس وقت پانچ سو سال برس سغیر پر راج کرنے والے مسلمان غلامی کی زندگی گزار رہے تھے ماضی کے حاکم اب محکوم بن چکے شاندار ماضی رکھنے والے مسلمان اب انگریز کے ظلم کا شکار ہو چکے تھے مسلمانوں کی یہ حالت دیکھ کر علامہ کی روح ٹڑپ اٹھی اور انہوں نے برس سغیر کے مسلمانوں کے لیے آزاد ریاست کے خیال کو جنب دیا ان کے الفاظ میں وہ طاقت تھی کہ انہوں نے امت مسلمہ کا ایک ہونے آزادی کی جدو جہد کرنے کے لیے جدہ گانا قومیت کا احساس سے لیا اور اپنی شاعری سے مسلمانوں کو بیدار کیا ان کی افکار اور سوچ نے امید کا بہت چراخ روشن کیا جس سے نہ صرف منزل بلکہ راستے کی بھی نشاندہ ہی کر دی انہوں نے نوجوانوں میں وہ جذبہ اور تڑپ پیدا کی کہ جو پاکستان کی وجود کی بنیاد بنا انہیں نوجوانوں سے بہت امیدے وابستا تھی علامہ نے نوجوانوں کو شاہین کہا اور اس کا احسار اپنے شعر میں اس طرح کیا نہ تو زمین کے لیے ہے نہ آسمان کے لیے ہے جہاں ہے تیرے لیے تو نہیں جہاں کے لیے مفقر پاکستان علامہ محمد اقبال کی زندگی اس قدر زرخیز ہے کہ ایک ایک پہلو پر کتابیں لکھی جا سکتی ہیں دنیا بھر میں یونیورسٹیز میں ان کے زندگی پر تھیسیز لکھے جا چکے ہیں علامہ کی سوچ شاہین کی خصوصیات خودی کے فلسفے مفقر پاکستان کی زندگی اور نظریات سے آج کے پروگرم میں ہم بھی کچھ سیکھنے کی کوشش کریں علامہ عظیم شاعر مفقر پاکستان کے شاہین کے تصور اور خودی کے فلسفے کے ذریعے فرقہ واریت انتہا پسندی اور نئے اجتماعی گروپ کی تشکیل جیسے پہلوں پر شاعر مشرق نے نوجوانوں کے ساتھ ساتھ بچوں کی شاعری کو بھی عروج بکشا کبھی ماں کی دعا کی صورت کبھی پرندے کی فریاد کی صورت قدرت کے کارخانے کی تعریفیں بھی کی اور پھر پہاڑ اور گلہری کے مقالمے کو نظم کی صورت اتنی خوبصورتی سے ڈھالا کہ آج بھی اس کی مثال نہیں ہوگی ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کے زندگی، فکر، سوچ ان کے نظریات کی بات کریں گے آج کے پروگرم میں اور بہت خاص مہمان ہمارے ساتھ موجود ہوں گے لیکن اس سے پہلے آج جو اقبال کے شاہینوں نے قبال کر دی ہے وہ ہم نے نہیں بھولنا پاکستان سیمی فائنل میں پہنچ گیا ہے اور نیدر لینڈ کا ہم نے شکریہ ادا کرنا ہے کیونکہ ان کی بدولت ہم سیمی فائنل تک پہنچے اور سیمی فائنل ہم نے جیتا فائنل میں پہنچ گیا ہے فائنل میں آپ چاہے انگلینڈ کی ٹیم آئے یا انڈیا کے آئے انشاءاللہ ٹروفی ہمارے گھر آنے والی ہے 2007 میں 2009 میں پہلے بھی پاکستان آئی سی ٹی ٹوانٹری ورلڈ کپ کے فائنل میں پہنچا لیکن 2007 میں ہمارے 2009 کی ٹروفی ہم اپنے گھر لائے اور انشاءاللہ 2022 کی ٹروفی بھی ہمارے حصے میں آنے والی ہے انشاءاللہ میں بانوں سے تعریف کروا دیتیوں آپ کا پروفیسر ڈاکٹر محمد ابراہیم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے گورنمنٹ کالیج یونیورسٹری سے ان کا تعلق ہے پینتیس سال ہو گئے ہیں شعبہ تعلیم سے وابستہ ہیں اور ہسٹریو ڈپارٹمنٹ سے ان کا تعلق ہے اسے پرگرم میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بہت شکریہ آپ کے وقت زید حسین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے جو کہ ایک تنظیم چلاتے ہیں اور جو علامہ اقبال کے نظریات ہیں جو ان کی سوچ ہیں ان کو نوجوانوں تک پہنچ آنے کی کوشش کرتے ہیں ایسے پرگرم میں آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب پاکستان میر جیت گیا یہی سے آغاز کریں گے خوشی کی بات ہے آپ نے ابھی بڑا اچھا انٹریو دیا اور پاکستان سائمی فائنل میں پہنچ گیا انشاءاللہ تعالی ٹرافی بھی لے کے آئیں گے جیسے آپ نے کہا اور آج کا میس بہت ہی اچھا تھا بڑی تندہی سے انہوں نے کوشش کی ہے تمام لوگوں نے بڑی کوشش کی ہے اور بہت ہی مزا ہے آج کے میچ کا تو پچھلے دنوں کافی یہ میچ ہارتے جا رہے تھے پاکستان کافی ہم پڑتے بھی دیں اکھباروں میں بھی کبھی کہتے تھے بابر آزم ایسا ہے آج انہوں نے اچھا کام کیا ہے اور انشاءاللہ تعالی پرافی ہمارے ہی سے آئے گی انشاءاللہ جیت سب آپ کی طرف بھی میں نے آنا ہے لیکن اس سے پہلے عمران مانی سپورٹ سینلسٹ ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے چال لیتے ہیں کہ آج پاکستانی ٹیم کیسا کھیلی ہے اور کیا اسی کھیل کے ساتھ اسی جذبے کے ساتھ ہم فائنل جیت سکتے ہیں بہت شکریہ عمران سب پرگرم میں شامل ہونے کے لیے آپ کو خوش آمدید ہم کہتے ہیں پہلے تو آپ کو بھی بہت بہت مبارک کہ آج ہم سامی فائنل جیتے ہیں اور مشکل سے سامی فائنل تک پہنچے نیدرلینڈ کا شکریہ ادا کرنا ہم نے بلکل نہیں بھولنا جی بلکل سب سے پہلے تو سب کو بلکل مبارک ہو آپ کو بھی مبارک ہو تمام پاکستانیوں کو مبارک ہو کہ ایک بہت اچھی گھڑی پاکستانیوں کے لیے ایک ایسا دن جس کا انتظار کیا جارہا تھا نو ڈاؤٹ کہ پاکستان کا جو آج پرفارمنس تھی وہ انتہائی لا جواب تھی پاکستان ٹیم نے شروع سے آخر تک ڈومینیٹ کیا مطبع آج اگر ہم فیکٹر کی بات کرتے ہیں تو ایک سب سے پہلی چیز جو تھی پاکستان ٹیم کی جو پوزیٹیو اپروپس تھی اگر آپ دیکھیں بابر آزم کی باڈی لینگویج آپ آج دیکھتے جو ٹوس کے وقت تھی یا ٹوس کے بعد تھی تو بابر آزم کی باڈی لینگویج شروع سے ہمیں پوزیٹیو نظر آئی اور اس کے بعد جس طرح پاکستانی بولرز نے اوپر سے جا کے اٹیک کیا یعنی شروع سے ایک پاکستانی پاکستان ٹیم کا بلکل آج پاکستان ٹیم کے بارے میں عام طور پر کہا جاتا ہے کہ جب وہ ایک بار مومنٹم گین کر لیتی ہے تو اس کے بعد اس کو ہرانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے تو آج ہم نے دیکھا کہ پاکستان ٹیم نے وہ مومنٹم گین کیا اچھا پھر یہاں تھوڑا سا اگر ٹیکنیکل ہی بات کی جائے تو آپ دیکھیں یہ پچھلے کچھ عرصے میں ہم اکثر یہ شکوا کرتے تھے کہ پاکستان ٹیم پانچ بولرز کے ساتھ کھیل لیا ہے تو اب آپ دیکھیں چھے بولرز کے ساتھ کھیل لیں آپ کو ریزلٹ سامنے آ رہے ہیں عمران صاحب مجھے سر یہ بتائیے کہ آج کی پرپورمنس کی اگر ہم پاکستان کی بات کرتے ہیں فیلڈنگ، بیٹنگ، بولنگ تینوں اگر ہم بیسٹ کہیں تو کیا یہ غلط ہوگا اور کیا اسی مومنٹم کے ساتھ فائنل جیتا جا سکتا ہے بلکل دیکھیں آج آپ دیکھیں اگر آپ بولنگ کی بات کرتے ہیں تو بولنگ میں دیکھیں کہ پاکستان ٹیم نے جس طرح رسٹرک کیا نیوزیلینڈ کو 152 پر تو ایک اچھی پرفارمنس کہی جائے گی صرف ایک پارٹنرشپ تھی نیوزیلینڈ کی جو تھوڑی دیل کے لیے سیٹل ڈاؤن ہوئی ورنہ اس کے علاوہ نیوزیلینڈ کے پلیئر سنوز آخر تک بیک فوٹ پر نظر آئے وہ پورے ایننگ کے دوران بیک فوٹ پر نظر آئے اور پاکستانی بولرز رہے ڈومنیٹ کرتے رہے پھر جب بیٹنگ کی باری آتی ہے تو بیٹنگ میں آپ دیکھتے ہیں کہ مطبع اوپنرز نے ہی میچ کو یک طرفہ کر دیا آپ جب پاور پلے ختم ہویا پاور پلے کے بعد ایک دو بڑا آپ نے کھیلے تو سمجھنے اور موس میچ اسی وقت ختم ہو چکا تھا مطبع جو پاکستانی بیٹسمنوں کا انٹینڈ نظر آ رہا تھا اور جس طرح وہ ڈومنیٹ کر رہے تھے تو سمجھنے کہ میچ اسی وقت منتائیڈڈ ہو چکا تھا تو نو ڈاؤٹ کہ ہر شعبے میں پاکستان تین جو ہے وہ ٹاپ پر نظر آئی اور اگر آپ یہی مومنٹم کیری کرتے ہیں یہی آپ کا انٹینڈ نظر آتا ہے جو کہ امید کرتے ہیں ہم کہ پاکستان نے جو کانفیٹنس آج گیم کیا ہوگا امید کرتے ہیں کہ یہی فائنل میں بھی نظر آئے گا تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ اپوننٹ چاہے انڈیا آتا ہے یا انگلینڈ آتا ہے تو پاکستان انشاءاللہ جو ہے وہ امران صاحب آج کے بعد تو میرا خیال ہے کہ یہ بات پاکستان کے لیے اور بھی کنفرم ہوگی ہے اکثر ہم کہتے ہیں کہ بہت زیادہ unpredictable team ہے کسی بھی وقت کچھ بھی کر سکتی ہے بلکل پاکستان team unpredictable team ہے اور یہ بیشک یہ ہمارے لیے مشکل بھی بنتی ہے لیکن یہی پاکستان کرکٹ کا حسن بھی ہے کہ پاکستان team سے آپ کبھی بھی کوئی پیش گوئی نہیں کر سکتے آپ کبھی بھی write off نہیں کر سکتے چاہے پاکستان team بلکل ڈاؤن جا رہی ہو تب بھی آپ اس کو write off نہیں کر سکتے آپ کو یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک صرف آپ کو ایک مرتبہ آپ کو charge ہونے کی دیر ہوتی ہے اس کے مطلب آپ دیکھیں ہیں کتنی مثالیں چیز یہ پہلا موقع نہیں ہے آپ چاہے ہم 92 کی بات کریں چاہے ورلڈ کپ 2009 ٹی ٹوئنٹی کی بات کریں چینپین سوفی کی جتنے بھی ٹائٹلز آپ جیتے ہیں اس کے علاوہ بھی بائی لیٹرل سریز بہت ساری ہیں کہ جب آپ خطارے میں جانے کے بعد واپس آئے اور آپ اگلے کو دیکھ کر گئے بے شمار مثالیں ہیں پاکستان ٹرکٹ ہسٹری کی تو مطلب پاکستان کو کبھی اور یہی پاکستان ٹرکٹ کا ایک خوصن ہے کہ پاکستان team جو ہے وہ ہمیشہ سے ناکدین کو بھی حیران کرتی ہے دیکھنے والوں کو بھی حیران کرتی ہے اور اپوزیشن کو جو ہے وہ پریشان کرتی ہے اپوزیشن کو تو وہاں کے ہی پریشان کر کے رکھ دیتی ہے امران سب اب مجھے یہ بتائیے کہ سر اب وہ فائنل میں ہم پہنچ چکے ہیں فائنل میں انڈیا آئے یا انگلینٹ آئے پاکستان کے لیے پاکستان ٹیم کے لیے سجیشن کیا ہوگی فوکس کہاں پہ ہونا چاہیے بیٹنگ پر بالنگ پر فیلڈنگ پر کیونکہ ٹی ٹوانٹی لوگ دیکھنا اسی لیے پسند کرتے ہیں کہ فاسٹ گیم ہے دیکھیں آج کی جسے اگر آج کے میچ کو سامنے رکھتے ہوئے بات کرتے ہیں تو پاکستان ٹیم نے جتنے بھی مطلب باکسز سے ٹپ ٹک کی ہیں لیکن پھر بھی یہ بات کہوں گا کہ اگر آپ کی فائنل میں پہلے آپ کی اگر بیٹنگ آتی ہے تو آپ کو بڑا ٹوٹل لگانا پڑے گا آپ اگر بڑا دیکھیں ٹی ٹوانٹی کرکٹ جو ہے یہ زیادہ رنج کی گیم ہے اور اس میں آپ کو اگریسیب اپروچ کے ساتھ جانا پڑتا ہے آپ بلکل یہ سوچ کر مطلب اب پاکستان کو میرا خیال ہے اگر پہلے کوئی فیر تھا بھی تو وہ اب نکل جانا چاہیے اب وہ ختم ہو گیا اب آپ بلکہ میرا خیال ہے کہ جو بھی اپوننٹ آئے گا پریشر اس کے اوپر ہوگا جس طرح نیزلینڈ کے اوپر پریشر تھا کیونکہ پاکستان ٹیم مومنٹم گیم کرتی بھی آ رہی ہے ایک گم سے اٹھی ہے تو اگر تو آپ پہلے بیٹنگ کرتے ہیں آپ کو بڑا ٹوٹل لگانا پڑے گا ملون کا گراؤنڈ جو ہے بڑا ٹوٹل لگانا تھوڑا لیکن اگر وہاں سے آپ ون سیونٹی کے لگ بھئی سکور لگائیں گے تو آپ کے لئے اچھا ٹوٹل ہوگا اور اسی طرح اگر آپ بولنگ کرنے جاتے ہیں جس طرح جلد سے جلد آپ کو اپوزیشن کو جو ہے وہ رسٹک کرنا پڑے گا اور روکنا ہوگا بہت شکریہ عمران صاحب پروگرم میں شامل ہونے کے لئے اور آج باقی بہت خوشی کا دن ہے زیادہ صاحب میں چاہوں گی کہ پہلے ایک فرکٹ پہ بھی آپ بھی کومنٹ کریں کیسا رہا آج کا میچ کتنا انجوائی کیا آپ جی بلکل آج یوم ایک بال بھی تھا اور پاکستان نے بڑے اچھے انداز سے ایک بال کے شاہینوں نے صحیح شاہین بننے کا صحیح جو تھا اپنا پورا یہ ثابت کیا کہ وہ واقعی ایک بال کے شاہین ہیں ایک ولولہ ایک جوش اور جذبہ نظر آ رہا تھا ہر کھلاڑی بڑے اچھے انداز سے نئے ولولے کے ساتھ کھیل رہا تھا تو پوری قوم کو بہت مبارک ہو آج بہت خوبصورت دن ہے یوم ایک بال بھی ہے اور پاکستان سمی فائنل جیت بھی گیا ہے ڈاکس اب اب ہم ٹاپک کی طرف میں چاہوں گی آنا ہم نے بات کرنی ہے موجودہ صورتحال کی بھی جو ملکی سیاسی صورتحال ہے معاشی صورتحال ہے ہمارے تعلیمی نظام کے معاملات ہیں نو نومبر ہر سال ہم مناتے ہیں یونیورسٹیز میں کالیجز میں سکولز میں تقاریب بھی ہوتی ہیں اور اپنے اپنے طور پر ہم کوشش کرتے ہیں لیکن یہ ایک دن منا کر کیا ہم بھول نہیں جاتے کہ ہمیں کرنا کیا ہے اگلے سال کا ہمیں پلان کیا کرنا ہے ایک بال کے نظریات سے ہمیں سیکھنا کیا ہے یہ بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے کہ منحیصل قوم آج کل ہم اسی چیز میں جکڑے ہوئے ہیں کہ ایک تو ہم گامے شروع ہیں دوسرا سڑکیں بند ہیں لوگ اپنے ہاؤسپٹلز میں نہیں پہنچ پا رہے کئی اپنے کاروپارس پر نہیں پہنچ پا رہے اور ایک حیجان کی قیفیت ہے اور ہم اس حیجان کی قیفیت میں سارے اس کا شکار ہوئے ہوئے ہیں اور جہاں تک تعلق ہے نو نومبر کا تو علامہ اقبال صاحب کا تو بہت بھی بڑا کنٹریبیوشن ہے اس خطے کے لیے نہیں پڑھ کے پوری دنیا کے لیے تمام لوگوں کے لیے ان کا پیغام تو ہماگیر حصیت کا ایک حامل ہے وہ نیشنل پوئٹ ہیں پاکستان کے وہ نیشنل پوئٹ ہیں ایران کے ہندوستان کا سیکنڈ ترانہ جو ہے وہ انہی کے اوپر ہے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا تو وہ علامہ اقبال نے تو مشرق کو بھی اور مغرب کو بھی اپنی علم سے روشناز کیا تو ہم ان کے پیغام کو بھولتے تو نہیں جا رہے ہم یاد ہے ہمارے نوجوہ نسل کو بھی یاد ہے لیکن وہ بس کچھ پردہ پڑ گیا ہے ان چیزوں پر ہم اپنے گروہی معاملات میں سیاسی معاملات میں کافی اُلے چکے ہیں عمل درامت کہیں نہ کہیں ہم نہیں کر پاتے زید صاحب آپ کا کیا خیال ہے جی علامہ اقبال کا پیغام عمل کی طرف ہی رقبت دلاتا ہے اگر آپ ان کے کلام کو دیکھیں تو وہ جگہ جگہ مسلمانوں کو عمل کی طرف رقبت دلاتے ہوئے حرکت و حرارت کا پیغام دیتے ہیں وہ فرماتے ہیں موجز خدرفتائی تیز خرامید اگوف ہستم اگر می روم گر ند امم نیستم کہ ایک سمندر کی موج ایک لہر آ کر مجھ سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ دیکھو میں حرکت و عمل کرتی ہوں تو میرا وجود برقرار رہتا ہے اور جب میں حرکت کرنا چھوڑ دیتی ہوں تو میرا وجود مودوم ہو جاتا ہے ختم ہو جاتا ہے تو تم بھی حرکت و حرارت کا اپناو اسی طرح وہ تمثیلی انداز میں فرماتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ ساحل پر مگر مچ کا بچہ آرام کر رہا تھا تو وہ مگر مچ آ کے اس سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ اٹھو ساحل سے پرہیز کرو تمام سمندر ہی ہمارا آشیانہ ہے موجو سے جا کر لڑو ہمارے دین میں آرام کرنا سکون کرنا حرام ہے تو اسی طرح علامہ اقبال تمثیلی انداز میں ہمیں حرکت و حرارت کا پیغام دیتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ یہ فطرت یہ قدرت کے تمام جتنی بھی چیزیں ہیں وہ حرکت و عمل کو اختیار کیے ہوئے ہیں سورج چمکتا ہے ستارے چمکتے ہیں وقت پر سیارے وہ ہمیں انسان کو اس نیلے آسمان پر کیوں جموت کا شکار ہونا چاہیے وہ فرماتے ہیں جنبش سے ہے زندگی جہاں کی یہ رسم قدیم ہے یہاں کی ہے دوڑتا عشب زمانہ کھا کھا کے طلب کا تازہ آنا اس راہ میں مقام بے محل ہے پشیدہ قرار میں عجل ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ زندگی ہمیشہ حرکت و حرارت کا ہی کا نام ہے اگر آپ سستی اور تن آسانی کو اپناتے ہیں تو یہ زندگی نہیں زندگی تو آگے سے آگے بڑھتے رہنے کا نام ہے تپشمی کنت زندہ تر زندگی رہ تپشمی دہت بالو پر زندگی رہ زندگی تو تپش اور حرکت و حرارت سے ہی رماندما ہے ابراہیم صاحب ہم لوگ اپنے ایڈوکیشنل سسٹم میں اگر ہم بات کرتے ہیں تو اقبال کے نظریات کو افکار کو اس طرح سے ہم فوکس کر کے پڑھا رہے ہیں جس طرح سے ہونا چاہیے کیونکہ مجھے یاد ہے ہم بھی پڑھ کے آئے اگر ہم فورتھ، فیف، سکس پلاس میں اقبال کو پڑھیں تو مجھے نہیں لگتا کہ مجھے یاد پڑھتا ہوگا کہ اس وقت ہم میں اتنی سمجھ تھی کہ ہم سمجھ پاتے کہ شائر مشرق کتنی بڑی شخصیت ہیں لیکن جب ہم اس سمجھ کے قابل ہوتے ہیں یونیورسٹری میں کالیج میں آتے ہیں تب ہم وہ سبجیکٹ پڑھتے نہیں یہ جب ہم اس سمجھ کے قابل ہوتے ہیں نہیں میرا نہیں خیال کہ ایسا کچھ ہے ہمارے یہاں گورنگ کالیج میں تو ہمارے اقبالیات کے اوپر بہت کچھ ہوتا ہے مجلس اقبال ہے اور وہاں پر حضرت لامہ اقبال کے مضامین کے بارے میں دیکھا جاتا ہے بارکہ کمپلسری سبجیکٹ میں اس کو شامل تو کیا گیا ہے لامہ اقبال کے بغیر تو نہ ہماری تاریخ مکمل ہوتی ہے انا ہمارا عدب مکمل ہوتا ہے تو تاریخ میں اور عدب میں لامہ اقبال کی جو پوزیشن ہے وہ ہے لیکن وہ ہو سکتا ہے کہ آپ فرما رہی ہیں کہ سمجھ جگہ اس کا کوئی اتنا ایمفیسز نہیں دیا جاتا جتنا ہونا چاہیے لیکن ہم لامہ اقبال کو اور قائد اعظم جیسی شخصیت کو تو نہ کبھی بھول سکتے ہیں بلکل نہ کبھی کوئی ان سے فراموش نہیں کیا جا سکتے ہیں فراموش کاری نہیں سکتے جہاں تک علامہ اقبال کے یہ بھی سر نے ذکر کیا ان کا کنٹریبیوشن ہے جو نوجوانوں کے بارے میں دیکھیں علامہ اقبال کی زندگی کے مختلف فیزز ہیں بلکل جیسے کہ علامہ اقبال کی زندگی جب جیسے وہ انگلستان میں نہیں گئے تھے اور یہاں انہوں نے تعلیم حاصل کی تھی انیس سو پانچ تک ان کی زندگی میں وہ نیشنلزم کا زمانہ تھا جس میں یہی سے گفتگو کا سلسلہ ہم جوڑیں گے کہ مختلف علامہ کی زندگی کے جو پہلوں ہیں وہ کس طرح سے ہم ان کو ڈیفائن کر سکتے ہیں پروفیسر آپ کی طرف دوبارہ ہم آئیں گے لیکن ایک شان بریک کے بعد بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آج پروفیسر آپ بات کر رہے تھے علامہ اقبال کے مختلف زندگی کے پہلوں کے حوالے سے نیشن سٹیٹ کے وہ بہت زیادہ علمدار تھے اور ان کی جیسے ابتدائی تعلیم اور ان کی تربیہ جو ہے وہ ایک مذہبی گھرانے کے اوپر ہوئی تھی لیکن مذہب کے ساتھ بھی ان کا بہت زیادہ لگا ہو تھا اسی وجہ سے انہوں نے جو پہلے فرمایا کہ سارے جہاں سے اچھا ہندوستان ہمارا پھر اس کے بعد وہ بائی سال کی عمر میں انگلستان چلے گئے اور انگلستان میں وہ انیس سو آٹھ میں واپس آئے اور وہاں سے انہوں نے ڈگری لی کیمرج میں بھی پڑا اور بیرسٹری باریٹ لوی کیا اور پھر انہوں نے جب قریب سے یورپ کو دیکھا قریب سے دیکھا تو پھر انہوں نے فرمایا آ کر کہ ڈونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کرنا سکا کیا بات جس نے سورج کی شوہوں کو گرفتار کیا اپنی شب تاریخ سہر کرنا سکا سہر کرنا تو یہ ان کی جو چینج ہوئی ان کی جو تھنکنگ ہے انہوں نے پھر جو اپنے تمام شہر جو ہیں وہ آپ دیکھیں کہ بلکل ایسے قرآن کی انہوں نے تفسیر بیان کی ہے باقیدہ طور پر انہوں نے خود دعویٰ کیا کہ میں قرآن کی ہی ساری باتیں کر رہا ہوں جو قرآن میں فرمایا گیا ہے اس کو میں بتا رہا ہوں ان کے فارسی کے بیشمار شہر اس کے بارے میں ہیں اور پھر انہوں نے مغربی فکر جو ہے اس کو بہت انقید کا نشانہ بنایا اور پھر اس کے جو کہ وہ مغربی تہذیب کے بہت بڑے ناکت تھے اور پھر انہوں نے جو ہے وہ مسلمانوں کو اجاگر کرنے کی کوشش کی شاہین کا جو تصور آپ کے سامنے ہے وہ گویٹے کہ جب وہاں گئے وہاں سے انہوں نے سپرمین سے شاہین کا تصور لیا پھر انہوں نے بیشمار جو اچھا اس کی ایک بیک گراؤنڈ ہے اسٹوری کے لیے اگر ہم دیکھیں تو ایٹین ففٹی سیون کے بعد جب یہ مغل ڈینسٹی کا زوال آیا ہے تو انگریزوں نے مسلمانوں کے اوپر سارا ملبا پھینک دیا تھا اور ہندو جو ہے وہ اس میں سے اپرچونٹی اٹھا رہے تھے اور مغلوں کے زوال کے بعد جیسے کہ یہ اگر ہم اچھ سے بھی پیچھے جائیں حضرت مجدد الہسانی سے تو انہوں نے اپنے ہندووں نے بھی اپنے مذہب کا ارتگاہ شروع کر دیا تھا اپنے مذہب کی پرچار شروع کر دیا تھا بہت ساری تنظیمیں انہوں نے بنائی جیسے بینکم چیٹر جی نے پہلے بندے ماترم لکھا وہ سارا اپنے ملک کے لیے تھا اس کے بعد پھر بھرمو سماج آریہ سماج اور یہ ساری جو تحریکیں چلی یہ ہندو ریوائیولیسٹ تحریکیں تھیں اور یہ آر ایس ایس بھی وہیں سے نکلی اور آج جو آپ ہندوستان میں دیکھ رہے ہیں یہ ہندو توا کا جو اثر ہے یہ بھی وہیں کی کڑی ہے تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے دیکھیں سید احمد خان پہلے آئے انہوں نے کہا کہ نہیں ہندو اور مسلمانوں کو مل بیٹھ کر اس کے اوپر کرنا چاہیے لیکن پھر انہوں نے کہا کہ ہندو اور مسلمان کٹھے نہیں رہ سکتے یہ دو قومی نظریہ ہے پھر اس کے بائیس سال بعد علامہ اقبال پیدا ہوئے اور پھر علامہ اقبال نے اس شما کو اٹھایا اور روشن کیا پھر انہوں نے کہا تو شاہی ہے بسیرہ کر پہاڑوں کی چٹانوں پر نہیں تیرا نشیمن قصر سلطانی کے گمبت پر کیا بات ہے شاہین کا جو کونسپٹ ہے شاہین کا جو کونسپٹ ہے کونسی ایسی خصوصیات ہے شاہین میں جو اقبال اپنے نوجوان میں دیکھنا چاہتے ہیں وہ تشبیح دیتے ہیں شاہین سے اپنے نوجوان کو جی صدرہ شاہین جو ہے وہ علامہ اقبال کا محبوب ترین پرندہ ہے وہ اپنے کلام میں نوجوانوں کو شاہین سے تشبیح دیتے ہیں بلکل اور وہ چاہتے ہیں کہ شاہین کی جو قائدانہ صفات ہیں وہ نوجوانوں میں پیدا ہو جائے وہ زفر احمد صدیقی کے نام ایک خط میں لکھتے ہیں کہ شاہین کی تشبیح محض شائرانہ تشبیح نہیں ہے اس جانور میں اسلامی فقر کی تمام خصوصیات پائی جاتی ہیں خوددار اور غیرت مند ہے کسی اور کے ہاتھ کا مارا ہوا مردار نہیں کھاتا بلکل اور آشیانہ نہیں بناتا کسی اور کا کیا ہوا شکار نہیں کھاتا کسی اور کے ہاتھ کا مارا ہوا شکار نہیں کھاتا خوددار اور غیرت مند ہے خلوت نشین ہے اور بلند پرواز ہے اور تیز نگاہ رکھتا ہے تو علامہ اقبال بھی یہ چاہتے ہیں کہ نوجوان جو ہیں وہ بلند پروازی اختیار کریں وہ زندگی کے عرفہ و عالی اور بلند مقاصد کو اختیار کریں ان کا نسب الہین بہت بلند ہونا چاہیے اسی طرح پھر وہ کہتے ہیں کہ خلوت نشینی کے حوالے سے کہ با مقصد نوجوانوں کو خلوت نشینی بھی اختیار کرنی چاہیے جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غارہ ہرا میں خودی کا عرفان حاصل کیا انہوں نے خلوت نشینی اختیار کی پھر اسی طرح وہ چاہتے ہیں کہ نوجوان بھی آج آپ دیکھتی ہیں کہ انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں جی رہا ہے بازار زندگی میں اتنا مصروف ہے کہ وہ خود انالیسز نہیں کر پا رہا اپنی ذات کا عرفان نہیں حاصل کر رہا ہے خودی کا کونسپٹ آ گیا کہ کس طرح سے آپ نے خود کو پہچاننا ہے کہ آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ کو کیا شاہیے آپ میں کیا خصوصی آتے ہیں تاریخی بیگراؤنڈ ہے کیونکہ سیکنڈ ورل وار کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ سلطنت عثمانیہ کا خاتمہ ہو اور سلطنت عثمانیہ کے خاتمہ کے بعد مسلمانوں کی طاقت کا مہوری ٹوٹ گیا بلکہ کیونکہ مسلمان جو ہے وہ تو اپنے خطبوں میں خلیفہ کا نام لیتے تھے اس کے ساتھ محبت اور پیار کا ان کا ایک رشتہ تھا اور مذہبی رشتہ تھا لیکن وہ جب خلافت ہی ختم ہو گئی تو ہندوستان کے مسلمان بہت مایوس تھے اس وقت پھر علامہ اقبال نے ہندوستان کے مسلمانوں کو کڑا کرنے کی کوشش کی انہوں نے کہا کہ بھئی ایک ہو کر اسلام کا جو پیغام دیا مثال کہ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے بحر ظلمات میں دڑا دیئے گھوڑے ہم نے تو یہ تصور دیا انہوں نے کہ آپ ایک سپر پاور ہیں آپ تمام ہندوستان کے مسلمان بلکہ انہوں نے ہندوستان کے مسلمانوں کی صرف بات نہیں کی امت اسلامیہ کی بات کی انہوں نے امت اسلامیہ کو جد و جہد کرنے کی کوشش دی اور علامہ اقبال کئی ہی الفکار جو ہیں دیکھیں ہم ان کو تصور پاکستان کہتے ہیں تصور پاکستان کس طرح کہتے ہیں کیونکہ انہوں نے 1930 میں جو خطبہ علاباد دیا اس میں انہوں نے سب سے پہلے پاکستان کا کانسپٹ دیا مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ مسلم مجورٹی کے جو علاقے ہیں ان کو ملا کر ایک کنفیڈریشن بنا دی جائے بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ کنفیڈریشن جو ہے وہ تو ایک انگریز حکومت کے اندر بھئی 1930 میں تو یہ دور دور خیال بھی نہیں دیا کہ ہندوستان میں کبھی انگریز چھوڑ کر جائے گا کانسپٹ انہوں نے دیا تو انہوں نے یہ کانسپٹ دیا کہ ایک اس سے پہلے بھی بیشمار لوگوں نے دیا تھا لیکن یہ خطبہ علاباد جو دسمبر میں 30 دسمبر کو مسلم لیگ کی صدارت کے طور پر انہوں نے یہ خطبہ دیا اور اس کے بعد پھر وہی شخصیت علامہ اقبال کا بہت بڑا پنٹریبوشن ہے پاکستان کی بنانے میں انہوں نے ہی قائد اعظم کو کہا کہ وہ ہندوستان میں تشریف لائیں کیونکہ قائد اعظم تو نراز ہو کر چلے گئے تو وہ تو سیاست چھوڑ کر چلے گئے تھے 1930, 32 میں جو گول میز کانفرنسز ہوئی ہیں وہ پہلی دو گول میز کانفرنسز میں تو علامہ اقبال جب گئے وہاں سے بائیس سال کے بعد دو گول میز کانفرنسز میں قائد اعظم کے ساتھ ملاقات ہوئی تیسری گول میز کانفرنسز میں قائد اعظم نہیں آئے ان کو پھر انہوں نے جا کر بہاور کروانے کی کوشش کی کہ آپ کی بڑی ضرورت ہے ہندوستان میں لہٰذا آپ تشریف لائیں اور پھر قائد اعظم جو ہیں وہ علامہ اقبال کے کہنے پر ہی ہندوستان میں تشریف لائے اور پھر انیس سو چھتیس میں جو الیکشن ہوئے اس وقت مسلم لیگ انیس سو چھتیس میں قائد اعظم واپس آئے تھے دو سال بعد انیس سو سنتیس میں ان کو اتنی گراسپ نہیں تھی مسلم لیگ اس وقت تک مسلم لیگ وہ ویسے بھی وڈیروں کی جماعتی ہم نے جو ماضی کے نشیب و فراس ہیں وہ تو آپ نے بڑے اچھے طریقے سے ان پر روشنی ڈال دی ہے میں بریک پہ جاؤں گی واپس آئیں گے تو موجودہ حالات پہ بھی ہم نے بات کر دی ہے کیونکہ آج کا ہمارے نوجوان بہت پریشان ہے ڈپریشن میں ہے ٹینشن میں ہے جتنی زیادہ ہمارے زندگی میں سہولیات ہو گئی ہیں اتنی زیادہ پریشانیاں بھی بڑھتی جاری ہیں مایو سی کیوں بڑھتی جاری ہے اتنی زیادہ بریک پہ جاتے ہیں واپس آتے ہیں پھر بات کر دی ہے بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین بات کر رہی ہیں ہم جی نو نومبر کے حوالے سے اور شائر مشرق کے حوالے سے مفکر پاکستان کے حوالے سے خاص طور پر ہم بات کر رہیں موجودہ ملکی صورتحال کے حوالے سے زیاد صاحب خودی کے کونسپٹ پہ بات ہو رہی ہے اقبال کے شاہین آج کل پریشان بہت ہے مایوسی بہت زیادہ ہو گئی ہے سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ناؤمیدی ہے پریشان کن صورتحال کیا ریزن ہے اگر وہ نوجوان علامہ اقبال کو پیغام کو پڑھے تو انہیں یہ محسوس ہوگا کہ علامہ اقبال آج بھی محرومیوں اور مایوسیوں کی عطا گرائیوں سے نجات دلا رہے ہیں ان کی لوگت میں مایوسی اور ناممکن کا لفظ ہی نہیں وہ فرماتے ہیں مجھے ڈھرا نہیں سکتی فضا کی تاریخی میری سرزشت میں ہے پاکیو درخشانی تو اے مسافر شب خود چراغ بن اپنا کر اپنی رات کو داغ جگر سے نورانی پھر فرماتے ہیں تیرے دریا میں توفہ کیوں نہیں ہے خودی تیری مسلمہ کیوں نہیں ہے ابس ہے شکوائے تقدیر جزدان تو خود تقدیر جزدان کیوں نہیں ہے وہ علامہ اقبال ہمیں مایوسی اور تاریخی سے نجات دلاتے ہیں ان کا کلام آبِ حیات کا خزانہ ہے جس سے زندگی اور زندہ دلی کے سرچشمیں اُبلتے ہیں جن سے سہراب ہو کر مایوس دلوں کی خوشک اور بنجر زمین میں جان پڑ جاتی ہے ان کا کلام آج بھی ہمارے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ ہے ان کے ہر شیر سے کندیلِ محبت کی شوائے نکل رہی ہیں ان کا کلام دل کو روشنی روح کو فرحت عطا کرتا ہے دماغ کو روشنی عطا کرتا ہے اور میں سمجھتا ہوں آج بھی نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ علامہ اقبال کے کلام کو پڑھے اس سے انسپیریشن حاصل کرے علامہ اقبال فقر کی دولت عطا کرتے ہیں یہ اس سے کیا ہوگا کہ نوجوانوں کے اندر فقر کی دولت حاصل ہونے سے نوجوان جو ہے گمراہی کا شکار نہیں ہوں گے ان کا دل غنی ہوگا ان کی جیب چاہ خالی ہو لیکن ان کا دل غنی ہوگا تو وہ دنیا میں بہت سارے کارنا میں سر انجام دے گے تو علامہ اقبال ہمیں ایک بلند زندگی کے مقاصد کو اپنانے کا پیغام دیتے ہیں مایوسی اور محرومی سے نجات دلاتے ہیں ابراہیم صاحب سر موجودہ حالات علامہ کی تعلیمات علامہ کے نظریات اگر ان کو فالو کیا جائے کس حد تک آج کے دور میں ہم رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں یہ تو بھائی صاحب نے بڑی اچھی بات کیا ہے کہ علامہ نے تو ایک پیغام ہی ایسا دیا ہے جس سے روشنی ہی نوشنی نظر آتی ہے امید ہی امید نظر آتی ہے لیکن چونکہ سوال آپ کا ڈیفرنٹ ہے ذرا تھوڑا سا کہ پاکستان کا آج کا نوزوان اتنا مایوس کیوں ہیں اچھا اس کی کئی ایک وجوہات ہیں پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم لولے لنگڑے تھے کیونکہ انیس سو ستنا سنتالیس میں جب ہم آزاد ہوئے تو ہمارے پاس اس وقت بھی اپرچنیٹی اتنی نہیں تھی آہستہ آہستہ ہم اس کو گروم کرتے جا رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آبادی کو بھی اتنا ہی بڑھاتے جا رہے ہیں ہم ساتھ کروڑ تھے آج بیس کروڑ ہو گئے ہیں اتنا ہی ہمارے رسورسز بڑھتے جا رہے ہیں اور آج ہمارا ساٹھ پرسنٹ جو نوجوان طبقہ ہے وہ بلکل مایوس ہے کہ ان کے لئے نوکریوں کا کہیں دروازی نہیں ہے اور اوپر سے یہ کرونا اور اس کی وبا کے آنے سے اور یوکرائن کی جنگ لڑنے سے یہ یورپ میں تو ہمارے اب لوگ جا نہیں سکتے اور میڈل اسٹ وغیرہ میں اب ساری چیزیں مچور ہو چکی ہیں بھاری بلڈنگیں بن چکی ہیں وہ یہی رہیں گے اور جب یہی رہیں گے تو ہمارے یہاں پلاننگ کوئی نہیں ہے ہماری کوئی بھی حکومت پلاننگ نہیں کر رہی ہماری حکومت کوئی مشکل سے یہ دو چار حکومتیں ہیں جو اپنا وقت پورا کر سکی ہیں ورنہ ہمارے کبھی مارشل لوگ کبھی کچھ کبھی کچھ اب آج کل دیکھیں یہ دھرنے کا سما ہے تمام دنیا جو ہے وہ پریشان ہے کیونکہ نوجوان ان کے ساتھ ہیں کیونکہ نوجوان کو تو اب یہ چاہیے کہ نوکریاں ملیں ان کو امید کی ایک کرن جو امید کی کرن دکھائے گا وہ اس کے ساتھ ہو جائے گا تو اس لیے ہماری جو موجودہ صورتحال ہے اس میں معیوسی کی اصل وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں پلاننگ کا فقدان ہے ہماری کوئی حکومت اتنی پلاننگ کر ہی نہیں پا رہی ابھی مجھے کل کسی نے بتایا کہ جی پچاس روپے اور پٹرول مہنگا ہو رہے ہیں اب اٹھارہ روپے پٹرول سستہ کر کے پچاس روپے پٹرول مہنگا کر دیں کہ کہاں جائے گا آم آج بھی لوگ جو ہیں وہ اپنی موٹ سائیکل پر تیل دلوانی سکتے لوگ اپنی موٹ سائیکل کو بند کر دیتے ہیں آپ اشارے پر کھڑے ہوں اشارہ دو منٹ کا ہوتا ہے انتظام ہے خدا کا واسطہ ان سب کو جو ہے وہ ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور ملک کے اندر ترقی کے لیے مل بیٹھنا چاہیے اور یہ ضرورت ہے آج کے وقت کی ضرورت ہے آج کے دن کے حوالے سے میں چاہوں گی چند لفظوں میں پیغام دیشے کیا کہنا چاہیں گے میں تو نوجوانوں کے یہ چکے آپ نوجوانوں کی بات ہو رہی ہے تو میں یہی کہوں گا جی ہو اسلام کے لیے پاکستان کے لیے فتح کا پرچم بن گا کیا بات ہے سر آپ کیا کہنا چاہیں گے میں علامہ کا وہ فارسی کا شیر پیش کرنا چاہوں گا نوجوانوں کو جب چند نوجوان علامہ اکبال سے آٹوگراف لینے آئے تو علامہ نے فارسی کا یہ شیر انہیں لکھ کے دیا جو ہم سب کے لیے مشعل رہا ہے پورے پاکستان کے نوجوانوں کے لیے چنا بزیں کہ اگر مرگ ماس مرگ دوام خدا ذکردائی خود شرم سار تر کر کہ تم دنیا میں اس طرح زندگی گزار کر جاؤ ایسے کام کر جاؤ کہ جب تمہیں موت آئے جو اٹل ہے آنی ہے تو جب تمہیں موت آئے خدا خود کہے کہ اس انسان کو مرنا نہیں چاہیے تھا اسے زندہ رہنا چاہیے تھا تو میں یہ چاہتا ہوں کہ نوجوانوں کو چاہیے کہ ان آداب کو اپنائے جس سے زندگی بدل جائے جس حقیقی طور پر معاشرے میں تبدیل ہی آجائے اور آپ کا نام باقی رہ جائے آپ کے جانے کے بعد بھی بہت شکریہ زیادہ سب پرگرم میں شامل ہونے کے لئے موسیقی